کنال کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پیار ہو گیا قویتہ اور کنال فوریور میں سولہ برس کی وہ تئیس نہیں چوبیس برس کا پہلے پہل پرنس شامنگ سے پورا پورا دن ووٹس ایپ پر چیٹ پھر سیلفیز ویڈیوز اور دھیر سارے لائکس پر ایک دن میری زندگی پلٹ گئی میری پرسنل پکس اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر دکھنے لگے اور کنال گایب بہت ریکویسٹ کی اس سے کی سب ڈیلیٹ کر دے بھی ایک بھی مانگی پر اس نے تو ہمیں بلوک ہی کر دیا کیا کرتے پھر آن لائن چائیڈ لائن کے بارے میں پڑھ کے دیدی نے ہمت دکھائی اور دس نو آٹ پر کال کیا ان کی اور پولیس کی سائبر کریم ٹیم نے ترن سارے فوٹوز انٹرنیٹ سے ڈیلیٹ کر دیے سنا ہے کنال اور اس کے ساتھیوں کو بھی پکڑ لیا کویتا جیسے لاکھوں بچوں کے ہیپی اینڈنگ کی شروعات چائیڈ لائن سے ہوتی ہے نمسکار چائیڈ لائن پریوان میں آپ سب کا سواغت ہے چائیڈ لائن جو کی رات دین کام کرنے والا چوبیسو گھنٹے ایک امرٹنسی ٹول فی نمبر ہے بچوں کے لئے چائیڈ لائن گورنمنٹ انجیوز سی بیوز پنچائج سب کو ساتھ ملکے بچوں کو سرکشید پریویس دینے کی کوشش کر رہا ہے یہاں با بچوں کا سرکشید کا بات آتا ہے جیسے چائیڈ لیبر چائیڈ میریج چائیڈ ٹرافیکنگ چائیڈ سیکشوال ایبیو اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو سائیڈ کریم سے بچانا بھی ایک مہتیپور میں بشر بن جاتا بچے سب سے زیادہ vulnerable situation میں ہیں کیونکہ ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کی سائیڈ کریم ہوتا کیا ہے اسی لئے there are easy catch by the purpose اگر پوچھا جائے سائیڈ کریم کیا ہے یا کیسے ہوتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ سائیڈ کریم بہت طریقے سے ہوتا ہے جیسے کی سائیڈ بولنگ، فیشنگ، بھیشنگ، سائیڈ گھرومنگ، چائیڈ سیکشوال ایبیوزیو میٹریل، سائیڈ سٹاکنگ، آن لائن سیکشوال شنگ، آن لائن ڈراغ ٹرافیکن چائیڈ لائن پچھلے چھبیس سالوں سے بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں چائیڈ لائن نیٹ ورک کریباً چھے سو جلے میں اور لگ بھک گیارہ ہزار کمیوں کے ساتھ بچوں کو سریوشہ بدان کر رہا ہے چائیڈ لائن کا یہ جو ہم کرتے ہیں نیٹ وک یہ ہمارے ہجار سے بھی جا دا جو انجیوز ہیں وہ چوہے میں ہیں ہمارے فیلڈ میں لگ بھک گیارہ ہزار کاری کرتا کام کرتے ہیں چوہی سو گھنڈا اور اسے ہم کرتے ہیں کہ چائیڈ لائن، لارچس چائیڈ پرکشن نیٹ وکی در کنٹی ہمیں اگر بچوں کے ساتھ کام کرنا ہے تو ہمیں گاؤں کے جا کے کام کرنا پڑے گا تو ہمیں شروعاتی توڑ سے ہی ہم گاؤں میں پنچائیتی راج جن کے جو انسٹیوشنز ہیں گرام سبا، village level جو کمیٹیز ہیں، سیل پھر گروپ، انگلواری، سی وی اوز، آسا ورکس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہم بھارت سرکار کے ساتھ جن کے بہت سارے کیمپینز بھی کرتے رہتے ہیں دوہزار اکیس میں نینسل نے ایک سروے کی تھی اس میں کہا جاتا ہے کہ چار سو چھیالیس ملین انٹرنیٹ یوزرز ہیں آج کے دن جو بارہ سال سے اوپر کے جو ایج گروپ ہے آج بھارت میں موجود ہے اس میں سے نمپیٹ پرسیس ساتھ انٹرنیٹ یوزرز ڈیلی انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں وہ کیا سچ کرتے ہیں، سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ، سٹیکنگ کرتے رہتے ہیں اور اس میں سے اگر ہم دیکھتے دوہزار اکیس یہ جو نینسل کہہ رہی ہے کہ اکیس میں سہتیس پرتیس ساتھ انٹرنیٹ یوزرز کی بڑھوٹی بھی ہے اور اس میں رورل جو ہے، رورل میں انکریز 45% ہے اور اربان میں انکریز 28% ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کوویٹ کا جو امپیکٹ پڑا، اس میں بچوں کا ایڈکشن موبائل کی طرف ہوا انہیں بھی سی آئیہ نے بھی یہ سٹریٹیجی بنایا کہ ہمیں اگر اس سوشل کو روکنا ہے تو ہمیں پریونسل پہ زیادہ جوڑ دینا پڑے گا تو ہم نے بہت سارے پریونٹیو سٹریٹیجیز پلان کیے اور ہم نے گاؤں میں چائر پروٹیکشن کمیٹیز جو ہوتی ہے وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ باتچیت کیا، ان کے ساتھ میٹنگز کی، ان کا جو پروبلم میپنگ ہوتا ہے کیا آپ چیگرنز کے گروپ سمودھائے بنایا آپ کنچاک کے ساتھ میٹن کی اور ان کے ساتھ ملکے ہم نے دیجیٹل جو ہوتا ہے جو انٹرنیٹ کا سیف دیجیٹل، ہاو تو اسے سیف دیجیٹل، کس طرح اسے سیفلی یوز کیا جائے اس کا پوزیٹیو ہے، یہ چیز کا پوزیٹیو ہوتا ہے اس پہ ہم نے کافی چرچائے کی دس نوات، دس نوات، دس نوات، دس نوات